اسلام علیکم ویورز میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بے طرف مائے تو آج ہم ایک نئی ریسپی جو ہم بنانے والے ہیں وہ بیف میرے پاس ہے ون کے جی ٹرماتر ادرک لسن پیسٹ یہ ساری چیزیں تیار کی ہوئی ہیں گوشت کو میں نے دھولیا ہے پریشر میں نے لے لیا ہے پریشر میں میں نے گوشت کو آئیڈ کر دیا ہے تو ابھی اس کے اندر مسالہ جات آئیڈ کریں گے یہ میرے پاس پیاز پیاز تھے میرے پاس دین عدد گرین چیلیز یہ تقریبا میں نے چار سے پانچ عدد آئیڈ کر دی ہیں میں نے اضافی کٹی ہوں یہ اس لیے کہ ایک چاول بنانے تو باقی یہ میرے پاس ٹرماتر لسن ادرکا پیسٹ ٹرماتر یہ میرے پاس ایک تو یہ بڑے والا ہے یہ میں نے آئیڈ کر دیا یہ کی کیونکہ اس کے اندر میں نے کچھ اور بھی مسالہ جات آئیڈ کرنے ٹرماتر کے علاوہ تو یہ لسن ادرکا پیسٹ دو چمچ نمک میں نے آئیڈ کیا ہے ہاف چمچ ہلدی ایک چمچ ہاف چمچ میں نے اور آئیڈ کر دیا گوشت کی حساب سے ایک چمچ میں نے آئیڈ کرنا تھا آئیڈ کر دیا اب اسے ہم بند کریں گے پریشر کو پریشر میں نے بند کر دیا ہے اب اسے ٹائم میں نے دینا ہے سات منٹ سیٹی لگاتے ہیں آج میں نے پہلے ہی جلا کے رکھی ہے کیونکہ لکڑیوں والا چولہ میں نے جلایا ہے تو اب انشاءالہ اسے سات منٹ دیں گے اتنے دیر تک باقی کام کر لیتے ہیں سات منٹ ہو چکے ہیں تو پانی ہے تھوڑا سا اس کے اندر آپ اسے خوش کر لیں گے مسالہ جات میں آئیڈ کر رہی ہوں ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ دھنیا پیسا ہوا ہاف چمچ کشمیری مرچ ایک چمچ بلیک مرچ پیسی ہوئی دھنیا پیسا ہوا ایک چمچ زیرا یہ ساری چیزیں میں نے آئیڈ کر دی یہ دھڑا مرچ یہ میں نے چمچ چتھائی سا آئیڈ کر دیا ہے ہاف پیالی میں نے اس کے اندر دہی کی آئیڈ کی ہے دہیڈ ڈالنے سے گوشت کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور ساکہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ آئیڈ میں نے تقریباً دو چمچ کے برابر آئیڈ کر دیا ہے تو اب اس انشاءاللہ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تو آپ اگر ہمارے چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں آپ کے لئے ہم یہ ویڈیو بنا کر ریسپی بنا کر لے کر آتے ہیں اور اسے مکمل واج کریں تو ماشاءاللہ یہ میں نے گوشت کو فرائی کر لیا ہے تو گوشت نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے دھنیاں بھی آئیڈ کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت پیری خوشبو آ رہی ہے تو پہر کے ٹائم ماشاءاللہ اس طرح کی ریسپی تیار ہو کنوری کی روٹی ہو تو ماشاءاللہ ذائقہ ہی دبالہ ہو جاتا ہے بھوک لگی ہو تو کھانے والے ماشاءاللہ انگلیاں چار جائیں گے دیکھیں جیسے گوشت دیکھ کا تیار ہوا ہے اسی طرح ماشاءاللہ اس کی خوشبو آ رہی ہے تو اب انشاءاللہ ریسپی کو آؤٹ کریں گے تو یہ میں نے ڈشک آؤٹ کر دیا ہے آئیڈ کر دیا ہے میں نے پلیٹ میں ماشاءاللہ جو گوشت تیار کیا ہوا تھا اسی طرح آپ بھی گھر پر تیار کریں خاص کر یہ میری پیٹیاں جو ہیں اس ریسپی کو گوھر سے دیکھیں اور اسی طرح عمل کریں گھر پر تیار کریں تاکہ والدین کے لیے بھی آسانی ہو اور ان کی زندگی میں بھی آسانی آئے پاکستان فو ٹی وی اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شروع کریں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں موسیقی